ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان گونہ نے دعوت دیا ہے پاکستان نے دعوت قبول کر لی ہے پرویز ملک صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں ہمارے جو وزیر تجارت ہیں یہ صرف یہ برف پگلی ہے یہ کیا ہوا ہے اچانک سے جو ہے یہ ان کی انمیٹیشن آئی ہے اور ہماری طرف سے جو ہے کہا گیا کہ یس وی آر کمیں دیکھیں یہ برف ابھی کوئی نہیں پگلی ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کا منسٹریل لیول کا ایک اجلاس ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اس اجلاس کو ہورس کرنا یہ ان کی کریڈیبلیٹی بھی جاتا ہے پاکستان کے اندر جب ایک ایونٹ ہوا تھا سارک کا سارک سربراہ کانفرنس تو انڈیا نے آنے سے انکار کر کے ہماری وہ کانفرنس تباہ کر دی تھی اب اگر ہم انڈیا کے اندر اس منسٹریل کانفرنس پر جانے سے انکار کرتے تو پوری دنیا میں ہمارا امیج جانا تھا کہ ہم لڑکے ہیں چنانچہ ہمیں مجبوراں جانا پڑا ہے اور انہوں نے بلا کہ صرف اپنے ایونٹ کو مضبوط کرایا ہے ابھی کوئی برف نہیں پگلی برف پگلے گی جب پاکستان کے تمام ادارے ایک پیج پہ آئیں گے کہ ہماری فورن پالسی ٹورڈز انڈیا کیا ہونی چاہیے ٹورڈز افغانستان کیا ہونی چاہیے ایران کیا ہونی چاہیے اور امریکہ کیا ہونی چاہیے ابھی جب تک ہم سارے ہمارے کونسٹیوشنل ادارے ایک پیج پہ نہیں آتے سب کا رائے ایک ہو جائے کہ کیا انڈیا سے دوستی چاہیے یا نہیں چاہیے کیا امریکہ سے دوستی چاہیے یا دشمنی چاہیے کیا افغانستان اور ایران سے ہم نے تعلقات بحال کرنے ہیں یا خطے میں تنہا رہنا ہے یہ جب تک نہیں ہوتا یہ دورے جو ہیں بس سمجھیں کاؤزمیٹک ہیں انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں اجید ڈوول اور ہمارے جنجوہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ رابطے برقرار تھے ایک چینل جو ہے وہ رابطے میں تھا تو یہ اس کی وجہ سے ہے یا جس طرح آپ نے بتایا کہ صرف وہی ایک وجہ ہے یا کوئی امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے پاکستان بھارت کی ملاقات ہو امریکہ یہ چاہے گا امریکہ ہمیشہ وربلی کہے گا کہ آپ قریب آئیں اور جانگ نہ کریں اور ایک دوسرے تعلقات قائم کریں در حقیقت ہماری اور انڈیا کی جو لڑائی ہے اس میں اصل رول امریکہ کا ہے امریکنز اگر اس خطے میں پاکستان اور انڈیا کی دوستی ہو جائے تو افغانستان سے پاکستان کی دوستی آٹومیٹک ہو گئی اور پھر اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کے اندر سے امریکن انفلونس تو ختم ہو گیا تو کیا امریکہ کو یہ انفلونس ختم کرنا قبول ہوگا کبھی ہاں جو انڈین میڈیا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ گوسپ پھلاتا ہے تو انڈین میڈیا نے اپنی گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں نے انڈر پریشر پاکستان کو انوائٹ کیا ہے اور یہ بڑا غلط کیا آپ نے یعنی پاکستان سے دوستی کے اگینسٹ انڈین میڈیا بہت بولتا ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے رہے تھے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں فرینڈلی جملے بولتا ہے لیکن انڈیا میڈیا جو نا وہ اپنی ریٹنگ کیسی بات پہ لیتا ہے انٹائے پاکستان سینٹیمنٹس کو بھار کے ان کی پولیسی ہے ایک اور جو انڈین میڈیا ہی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پتہ نہیں آپ کے سامنے رہتا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں محمد صاحب کہ ہندوستان نے پوری کوشش کر لی پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں جو ہے تنہا کرنے کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی امریکہ نے برپور سپورٹ کیا اور جہاں پہ بھی وہ جو زور لگا سکتے تھے وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان کو دیوار سے نہیں لگا سکے ہر جگہ سے پاکستان جو ہے کسی نہ کسی طرح باہر نکل آیا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب انڈیا کو احساس ہوا ہے کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں مزید اس طرح ان کو جو ہے تنہا کرنے سے ہم نے کوئی کامیابی نہیں مل رہی دیکھیں یہ بنیادی طور پر ان کے میڈیا کا نا ایک ریٹنگ لینے کا گمک ہے چھیک ادھوائز ابھی حالات جو ہیں ویسے ہی صدخانے میں پڑے ہوئے ہیں نہ انڈین پبلک پاکستان سے دوستی میں انٹرسٹڈ ہے نہ پاکستانی پبلک انڈیا سے دوستی میں انٹرسٹڈ ہے چھیک ہے اور لیڈرشپ کے لیول پہ بھی ابھی سیاستدانوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جب تک یہ معاملات تیہ نہیں ہو جاتے کہ کس قسم کی دوستی چاہیے تو نہ سیاستدان کو پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ہے نہ ہی عوام کو میڈیا پراپر گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم نے دوستی کا سٹینس لینا ہے یا دشمنی کا سٹینس لینا ہے یہ جو پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے افغانستان کے اندر جہاں ہمارے شاید کا کانوازی صاحب بھی موجود تھے اب یہ چار ممالک پاکستان ہندوستان افغانستان تکنبانستان یہ اس ڈیولپمنٹ کو یہ کس طرح اس کے اوپر راضی ہو گئے اور طالبان بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں یعنی کہہ سٹیک ہولڈر افغانستان کو لے کر وہ بھی اس کے اوپر آگاہ ہیں اور مطمن ہیں انہوں نے کہا جی کہ بلکل ٹھیک ہے اور امریکہ جو ہے وہی بیک کر رہا ہے یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے دیکھیں پاکستان اگر صحیح پلے کرے اپنے کارڈز let me tell you پاکستان کی صرف establishment اور سیاست ایک پیج پہ آئے اور intelligent پیج پہ آئے کہ جناب ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کا جو geographical location ہے نا وہ بڑا زبردست ہے ہم انڈیا کے سارا دنیا کے ساتھ رابطے کے درمیان میں کھڑے ہیں انڈیا نے اگر یورپ جانا ہے زمینی راستے سے تو ہم درمیان میں کھڑے ہیں انڈیا نے اگر ریشیا جانا ہے زمینی راستے سے ہم درمیان میں کھڑے ہیں انڈیا نے افغانستان سے دوستی لگانی ہے سینٹرل ایشیا سے دوستی لگانی ہے میڈل ایس سے دوستی لگانی ہے ہم درمیان میں کھڑے ہیں اور اس طرف کے لوگوں نے اگر انڈیا سے دوستی لگانی ہے ہم درمیان میں کھڑے ہیں یہ پائپ لائن جو ہے اس سے جو گیس آنی ہے اس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے اور آج جھنگیر خان ترین نے بڑی تنقید کیا گورنمنٹ پہ کہ آپ دس لاکھ نئے کنیکشن دینے لگے ہیں گیس پہلے موجود نہیں ہے تو بھئی یہ پائپ لائن کا سعودہ کمپلیٹ کریں تو گیس ہی گیس ہے وہ کہنے یہ پری پول رگنگ ہے پری پول رگنگ ہے یا کیا ہے آپ عوام کو اگر کوئی خوشی ملنے لگی ہے تو اللہ کا واسطہ ملنے دیں اور جو ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو گیس ہے یہ پائپ لائن لے یہ پائپ لائن کی انڈیا کو بھی سخت ضرورت ہے پاکستان کو بھی سخت ضرورت ہے پائپ لائن سے جو گیس آئے گی وہ جو آپ نے ایلن جی کے سعودے کی ہیں ان سے کہیں سستی پڑے گی اور کہیں ایزی آ رہی ہوگی یہ تکمیل ہو سکے گا یہ خواب جو دیکھا گیا ہے یہ واقعی پائپ لائن بنے گی ادھر سے گزرے گی اور یہ سارا ریجن جو ہے اس سے استفادہ اٹھا سکے گا یا یہ خواب ہی ہے جس طرح کہ بہت سے خواب اس ریجن کے حوالے سے ہیں کہ اگر حالات بہتر ہو گیا اگر یہ ہو گیا تو یہ بڑا جناب خوشحال خطہ بن سکتا ہے دیکھیں آج کریں کمپلیٹ یا کل ایک دن یہ پائپ لائن بننی بننی ہے اور اگر نہیں بنے گی تو پھر انڈیا میں بھی تکلیف ہے لوگوں کو پاکستان میں بھی تکلیف ہے لوگوں کو اور یہ گیس موجود ہے جو ہم لے کے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے خطے میں ابھی جو مفادات کی جنگ ہے نا اس میں پاکستان جو ہے اس کو مفادات حاصل کرنے کا تجربہ نہیں ہے اور ہم جو ہیں مفاد پرستی کو برا کہتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ نا ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو بندہ مفاد پرست ہے یہ سیاستدان مفاد پرست ہے اور اگر کوئی مفاد پرست ہے تو بھائی یہ تو اچھی بات ہے پاکستان کے فائدے کی بات کر رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مفاد پرستی جو نا وہ نہیں کرنی ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ سعودی عرب میں ہوئی ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ گورنرز اور فضائیہ کے سربراہ اور دوسرے دفاع وغیرہ یہ جو اچانک سے تبدیلیاں آئی ہیں یہ کیا پورٹریک کر رہی ہیں اس کے اندر کیا میسج ہے یہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ مستحقم نہیں ہو سکی سعودی حکومت جو کبھی وہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے اوورنائٹ تبدیلی آ رہی ہیں یہ کس بات کی اکاس ہے آپ کو یاد ہے دو ہفتے پہلے رحیل شریف کو بڑا زبردست کنگ نے اور پرنس نے کراؤن پرنس نے ویلکم کیا تھا اور پاکستان سے باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں سے آرمی جا رہی ہے وہاں تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ آرمی وہاں پہ یمن سے لڑنے نہیں جا رہی یمن میں تو ٹارگٹی کوئی نہیں ہے جس پہ جا کے آپ نے لڑنے ہیں یمن کو تو کھنڈر بنا دیا گیا ہے یمن میں تو انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزی ہوئی ہے کہ پناہ خدا کی یہ بنیادی طور پر گئے ہیں وہاں پہ کنگ اور کراؤن پرنس کی پروٹیکشن کے لیے چنانچہ ہماری فوج جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب کی گورنمنٹ کو بہت جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور یہ اچھی بات ہے ہمیں کرنا چاہیے یہ ہمیں تو ایک اگلا رول یہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کی آرمی جو ہے وہ ہمارے زیادہ زیادہ جوانوں پر مشتمل ہو تاکہ ہم سعودی عرب کے اندر کو اپنا انفلونس تو پیدا کر سکے نا اور وہ انفلونس ہمیں فیوچر میں کام بھی آئے گا سعودی گورنمنٹ کو ایکچولی ڈر اپنے ہی اندر سے ہے اس وقت کیونکہ جو کراؤن فیملی جو پرنس کینگ فیملی ہے نا روائل فیملی کے روٹس ہر جگہ پہ ہیں ہر اہم سیٹ پہ روائل فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اب کنگ کو ہر بندے سے ڈر لگتا ہے کنگ کو بھی پرنس کو بھی کیونکہ اپنے ہی کزنز کو اٹھا کے اندر دے کے ان سے پیسے لے کے پھر ان کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے فیملی کے اندر رفت تو بہت پال لی ہے نا ایک کراؤن پرنس کو پہلے ہٹایا ڈپٹی کراؤن پرنس بنایا اپنے بیٹے کو پھر دوسرے کراؤن پرنس کو ہٹایا اور اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا لیا اس سے ان کی روائل فیملی جو مین ڈسین میکنگ فیملی تھی جو ان کی پارلیمنٹ سمجھ لی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا ختم ہو گئی اب یہ جو کراؤن پرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں ٹرم کے داماد کے ساتھ بڑے دوست ہیں بڑیز ہیں ان کا آپس میں جو ہے انٹریکشن بہت زیادہ ہے تو یہ سارا جو مشرق بستہ کی جو صورتحال ہے جو ابھی ہم نے آپ نے ذکر کیا ہے جیمن کا کہیں سے اس کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھی اب جو ہمارے پاکستانی ہیں جو ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم اس طرح ان کی فوج میں شامل ہوتے رہے ان کو ٹرین کرتے رہے تو اردگرد سارے مسلمان ممالک ہی ہیں یہ جس کے خلاف بھی کاربائی کریں گے نقصان مسلمانوں کا ہے تو ہمیں اس کے اندر حصہ ڈالنا ہی نہیں چاہیے ہم جو ہے اپنی سرندوں تک جو ہے وہ رہیں اگر ہم نے کسی بھی انگل سے ان کی مدد کرنے کے لیے ہم گئے تو ان در لانگ رن ہمیں اس کا نقصان ہوگا کیونکہ جس کے خلاف بھی سعودی عرب نے کاربائی کرنی ہے یا کسی نے سعودی عرب کے خلاف جاہرانہ اقدام کرنے ہے تو پسیں گے مسلمان تو ہمیں اس کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوال بھی نہیں کرنا چاہیے یہ possible ہے دیکھیں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام جنگیں مجبوری لڑیں آپ پہ جنگ نافذ کی جائے اور آپ لڑیں یمن کو دیکھیں نا یمن پہ تو انہوں نے کیا نا ظلم کیا جس طرح آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی اس کو اس طرح ہائلائٹ ہی نہیں کیا گیا جو ظلم وہاں پہ ہوا بچوں کے اوپر یوت کے اوپر یمنیز کے اوپر وہ نہ انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا نہ مسلم میڈیا نے اس کو جو ہے وہ امپورٹنس دی اور وہ دور ابھی بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہے میں ایزا پاکستان کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس دو چوئیسے ہیں ایک یہ کہ جو جنگیں پاکستان پر مسلط کی جائے پاکستان وہ جنگیں لڑے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے پر جنگ مسلط ہونے نہ دے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں ایسی سیچویشن میں رکھے جہاں ہم جو چاہیں وہ ہو رہا ہو جیسے کہ امریکہ کرتا ہے وہ بلکل پہلے سے وہ پہستہ کرتا ہے کونسی جنگ لڑنی ہے کتنے عرصے لڑنی ہے کب بند کر دنی ہے کب اس کو پسپائی میں لے جانا ہے کب اس کو ہار میں لے جانا ہے یا کب فتح میں تبدیل کر دنے ہے اپنی مرضی کے محاذ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ذمہ داریاں لینی پڑیں گی ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے تو بینگ نیوکلر پاور دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہونے کے ناتے ہمیں سعودی عرب کے اندر اپنے انفلوئنس پیدا کرنے کی لازمی کوشش کرنی چاہیے پھر ان انفلوئنسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم وہاں کے حکمرانوں کو قائل کر سکتے ہیں دیکھیں رائیل شریف اس وقت بڑی زماندس پوزیشن میں ہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے اب رائیل شریف اگر ذہانت سے بڑا سٹل انداز سے وہاں اپنے جسے کہتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے بھی جگہ بنا دیتے ہیں اگر تو پھر کل ہم کنگز کو سمجھا بھی سکیں گے کہ بھائی مسلمان ملکوں پہ یلغار کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے نیگٹیو ایفیکٹ زیادہ آئیں گے کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے بیٹل ہارڈن آرمی ہے ہم نے آلموسٹ اٹھتے سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں اٹھتے سال سے اس بارڈر پہ حالت جنگ میں ہیں اور ستر سال سے ہم انڈیا کے ساتھ بارڈر پہ حالت جنگ میں ہیں تو ہم سے زیادہ جسے کہتے ہیں بیٹل کی ٹریننگ والی آرمی نہیں ہے کوئی تو ہماری آرمی جو ہے اگر وہاں زیادہ انفلونس لے جے گی تو فائدے کی بات ہے وہاں ہمارا انفلونس سٹرونگ ہونا چاہیے رائٹ مہمزب جہاں پہ ہم